سو ہلو ایبری بیڈی کیسے آپ سب آئی ہوپ اچھے ہوں گے میں کے پسند آپ سبی کا نیو ویڈیو میں سواگت کرتا ہوں دوشتو تو ابھی میں ہوں سرائی کالے خان پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو سرائی کالے خان ڈہلی میرٹ آر آر ٹی ایس کوریڈور بنایا جارہا ہے سرائی کالے خان یعنی کی نجابندین ریلوے اسٹیشن کے بغل میں یہ کنٹرکسن چل رہا ہے آر آر ٹی ایس کا تو ابھی ابھی آپ کو بتا دوں کہ جو یہاں پر برگ چل رہا ہے وہ ابھی پلرس کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کا چل رہا ہے کون کوش لیول کے جو پلرس ہیں ان کو ابھی کنیکٹ کیا جارہا ہے اور اس کے بعد میں پھر سیکنڈ فلور کے پلرس کو اوپر کی سائیڈ میں اسٹینڈ کیا جارہا ہے اور آپ کو بتا دیئے بیسٹینڈ بندر پارک کی سائیڈ میں ابھی کچھ پلرس بنا لیے جا چکے ہیں کون کوش لیول تک کچھ پہ ابھی فانڈیشن بنانے کا کام چل رہا ہے کچھ پہ فانڈیشن بنا لیا جا چکا ہے تو ابھی بس یہی برگ چل رہا ہے بیسٹ اوپ بندر پارک کی سائیڈ میں کیونکہ بیسٹ اوپ بندر پارک تو اب تھوڑا سا ختم سائی ہو گیا اتنا کریج نہیں ہے بٹ اتنا سات عجوبے ہمارے سرائے کالکہ نجام الدین کے بغل میں بنایا گئے ہیں اور آپ کو بتا دوں دوستو یہ اسٹیشن اتنا سندر اتنا عدبت ہونے والا ہے آنے والے ٹائم میں کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ یہ آئی ایس بی ٹی ہو چکا ہے تو اس میں آپ کو بتا دوں نجام الدین ریلوے اسٹیشن بھی ہے دوسرا میٹرو اسٹیشن بھی ہے تیچرا بس اسٹینڈ بھی ہے اور چوتھا یہ آر آئی ٹی ایس ریپیڈ ریل کا بھی اسٹیشن بننے والا ہے تو بہت تیجی کے ساتھ میں یہاں سے دوستو اور آپ کو بتا دیں یہیں سے ڈہلی میرٹ ایکس پریسوے بھی نکلتا ہے تو آنے والے ٹائم میں بہت بجی ہونے والا ہے یہ سرائے کالکہ کا آر آر ٹی ایس کوریڈور یعنی کی ریپیڈ ریل کا جو اسٹیشن بننے والا ہے دوستو وہ اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نکلتے ہوئے یہ پلائیور پہ آ چکے ہیں اور آپ کو بتا دوں یہ آ چکا ہے آئیرن بریج آئیرن بریج ہے یہاں سے ہم یوٹرن لے سکتے ہیں یا سیدھے جا سکتے ہیں ہم پرکتی میدان اور راج گھاٹ کے لیے تو دیکھ سکتے ہیں کچھ اس ٹائپ کا یہ بنا ہوا ہے آئیرن بریج لوہی کا بریج بنایا گیا تھا تو دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور رائٹ میں اگر ہم ہو جاتے ہیں تو ہم ڈہلی میرٹ ایکس پریس پہ پہ چڑھ جائیں گے دوستو جو کی گاجی آباد کی دوری ہے دس سے پندرہ منٹ کے بیچ میں سرائی کالی خانسے اور گاجی آباد کے بیچ میں دس سے پندرہ منٹ لگنے ہیں اور سولے لینڈ کا یہ ایکسیٹ کنٹرول ایکس پریس بھی بنایا گیا ہے نتیج سی گھٹکری دوارہ یہ این آئی چائی دوارہ بنایا گیا یہ ایکس پریس بھی بہت ہی فاسٹ ہے اس میں آٹھ لینڈ تو نون اسٹوپ ہے اس میں طول پلاجہ بھی ہے اور وہ طول پلاجہ آپ کو ایک تو ملے گا آپ کو گاجی آباد کے ڈاسنے پر وہاں سے چڑھ جاتا ہے میرٹ کے لیے دوستو اور میرٹ کے پرتاپور میں جا کے اس کا لاشٹ اس کا طول پلاجہ بنایا گیا ہے اور 155 کا اس پہ طول لگتا ہے اور آپ کو بتا دو 2 ویلر اور 3 ویلر اس پہ نوٹ آلاوڈ ہے تو آپ سے ریکویشٹ ہے کہ 2 ویلر اور 3 ویلر اور یہ ٹیکٹر والے اس روٹ پہ نہ جائیں کیونکہ ان کا 10,000 روپے کا چالان کر دیا جائے گا تو میری آپ سبی سے یہ ریکویشٹ ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا دھیان رکھو یہ بیچ ویلی جو 8 لین ہے ان پہ نہ تو 3 ویلر چلانے کی کوشش کرو نہ ہی 2 ویلر چلانے کی کوشش کرو نہ ہی آپ لوگ ٹیکٹر چلانے کی کوشش کرو کیونکہ آپ لوگ نہیں مانتے اور آپ چالان کروا بیٹھتے ہو ابھی بہت زیادہ چالان چل رہا ہے اور آپ کو بتا دو ڈاسنے سے اور میرٹ کے بیچ میں اگر 2 ویلر 3 ویلر اور یہ آپ کو بتا دوں ٹیکٹر اگر مل جاتے ہیں تو ان کا 100% چالان ہونا ہی ہونا ہے تو آپ لوگ اس چیز کا دھیان رکھو کیونکہ یہ 8 لین ان میں نہیں جانا ہے آپ کو اور جو سائیڈ کی 8 لین ہے ان میں جا سکتے ہو ان میں چالان نہیں کٹنے والا تو جو آپ لوگ آپ کو بتا دوں کہ جو آپ لوگ یہاں سے یہ آپ کو بتا دوں کہ یوپی گوٹ سے جو بھی 8 لینڈ کے اندر دائرے میں آتے ہو 2 ویلر والے ان سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ سیئر کرو اور آپ کو بتا دیتا ہوں بارننگ کے ساتھ میں کہ آپ لوگ ایسی گلتی نہ کریں اور یہ دیکھ لیں یومنہ ریور کے بریج پر چل رہے ہیں ہم اس ٹائم پر اور ابھی آگر دکھائیں گے ابھی آپ کو کہ وہ 8 لینڈ کونسی ہیں جن پر آپ کو نہیں جانا ہے اور نہیں بائک چلانے ہیں نہ تھلی بیلر چلانا ہے اور نہیں آپ کو ٹیکٹر چلانا ہے تو اسی کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ لوگوں کے بیچ میں ڈہلی میرٹ ایکس پریس وے کی اور بہت ہی فرسٹ ایکس پریس وے ہے ایکسٹ کنٹرول یہ ایکس پریس وے ہے تو دیکھ سکتے ہیں اب جو یہ بورڈ آنے والا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ آپ کو بتا دو اگر لیپٹ میں جاتے ہیں تو لائن میں نہیں گسے گا اور یہ بیچ والی لائن میں ہم گس جائیں گے یہاں سے یہ ڈیوائیڈر بھی لگا ہوا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ لگا ہوا ہے یہ ڈیوائیڈر آ چکا ہے یہ ہم جو 8 لینے بیچ کی ان میں گس چکا کیونکہ مجھے لکلنا ہے گاجی آباد تو میں نہیں نکل سکتا اور میں نکلوں گا جا کے آپ کو بتا دیں یوپی گیٹ پہ تو میں سائڈ والی لین میں آ جاؤں گا دوستو تو ایسی ہی جانکاری دینے کے لیے کے پی سنت کو زیادہ سے زیادہ لائک کرو سیئر کرو اور کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتاؤ کہ ویڈیو کیسا لگا اور آپ لوگوں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لو نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دو ترونت بیل آئیکن پہ جا دو چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی ویڈیوز میں لاتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں کو انفورمیشن دیتا رہتا ہوں دوستو تو بتا دو مجھے کہ ابھی ساڑھے نو کا ٹائم ہو رہا اور ایک سر دیت ریس بھی دیکھ سکتے ہیں ہنڈرڈ کلومیٹر کی رفتار سے ہم چل سکتے ہیں اور اس میں بیچ بیچ میں نہیں کٹنا ہے تو آپ لوگ آپ لوگ اس سنسر کو دیکھ کر ہی گاڑی چلانا اور نہ تو آپ کا چالان کٹ جائے گا اور اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو کہ کس طریقے سے چالان کٹا جاتا ہے کون سے سنسر آپ پڑتے ہیں وہ ترنت ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں اور ترنت چالان تمہارے گھر پہ پہنچ جائے گا تو چلیے آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جائے ہند جائے بھارتگیت ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سبی سے تو انجوئی کرو